سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چیتاؤنی جاری فرما دی ہیں انہوں نے محترم جناب عمران خان صاحب کو کہ عوامی سیلاب ان کی حکومت کو اور ان کو لے کر چلا جائے گا اس دوران میں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کچھ اس قسم کے جملے استعمال کی ہیں جو میں تو نہیں کرتا لیکن بہرحال یہ ترکی و ترکی جواب تھا ان تمام الزامات کا جو خود خان صاحب اور ان کے متعدد وزراء کی جانب سے متعدد مرتبہ لگایا جاتا رہا ہے خود فضل الرحمان صاحب پر بغاوت کے ایک مقدمے کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک صاحب نے ان کو آگاہ کیا آپ کے خلاف بغاوت کا کوئی مقدمہ قائم ہونے جا رہا ہے کمپلیٹ استرداد اس پر مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس منزل سے ہی آگے جا چکے ہیں جہاں پر اس قسم کی کوئی مقدمہ بازی ہو سکتی ہے بغاوت پر مجھے یاد آیا وہ لوگ جو فضل الرحمان صاحب پر بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جاگتے ہیں حالانکہ وقت بہت کم ہے ذرا پرویس خٹک ساؤنڈ بائٹ موجود ہے بڑی محنت شاقہ کے بعد میں ڈھونڈ کر لائے ہوں پلس عمران خان صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہے جس میں کچھ کلپس بھی موجود ہیں کہ وہ منتخب وزیراعظم کو گریبان سے پکڑ کر کے نکالنے کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتے تھے میرے خیال ہے ایک منٹ آپ کا صرف ہوگا جلدی سے ایک نظر ڈالی اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی ناظرین اللہ معاف کریں معاذ اللہ یہ شخص اس ملک کا اس وقت وزیر دفاع اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے فرماتے ہیں اس ملک کا حشر نشر ہو جائے گا محترمہ مصر جمشید چیما صاحبہ میڈم پروگرام کا وقت بہت کم ہے سٹریٹ اوے میں مدے کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ آدمی جو کل ملک کے خدا نہ خواستہ حشر نشر کی بات کر رہا تھا دھمکی دے رہا تھا اب وہ خود یا وہ سرکار خود مقدمے کی بغاوت کی مقدمے کی بات کر رہی ہے کل تک خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وزیراعظم کو گریبان سے پکڑ کر کے پارلیمنٹ سے باہر پھیک دوں گا اب جب وزیراعظم کو اس قسم کی تڑیاں مل رہی ہیں تو کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ between the lines answer time بہت کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دونوں سیچویشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مولانا صاحب کا کوئی بھی اگر نمائندہ ہو آج مجھے ان کو مولانا کہتے ہوئے بنتہائی میرا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ یہ کون سے مولانا ہے کون سی توہین رسالت ہوئی ہے جو یہ غریب عوام کو اندھن کی طرح بھی یہ یوز کر رہے ہیں جس طرح سے مدارس کے یہ لوگوں کو جن کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ کیوں آیا وہ کہتے ہیں توہین رسالت غستاخ رسول یہودی ایجنٹ ان تمام تھی سوالوں کے مجھے آپ جواب دیں نہیں میرے پہلے میرے سوال کا جواب دیں یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سا دین ہے جو آپ کو علاو کرتا ہے میڈم میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل تک جو مقدم بازی میڈم بہت کم وقت ہے میں بہت مہدبانہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز اگزاجیریشن سے ہم اگر آوائیڈ کریں زیادہ بہتر ہوگا کل پرویز خٹک صاحب نے ملک کا حشر نشر کرنے کی بات کی تھی اس کا انام انہیں وزیر دفعہ بنا کر کے دے دیا آج فضل الرحمان پر بغاوت کا مخدمہ قائم کرنے کی بات کرتے ہوئے وہ خواجہ صاحب نے کچھ کہا تھا ایک ملک کا ایک صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ جس طرح کی شیلنگ ہوئی اور جس طرح سے کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا جس طرح سے فیرونیت رونیت دکھائی گی آج بھی مولانا وہی کر رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی شیلنگ نہیں کی ہم نے ان کو کوئی بلکل نہیں روکا اور اس کے بعد یہ آکے فتوے لگا رہے ہیں یہ کون سا دنیا کا مذہب یا انسانیت اجازت دیتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہودیوں کا ایجنٹ ان کو شر مانی چاہیے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے اور ہم اس کو ان غریب پہلے نواز شریف انڈیا کے ایجنٹ تھا آپ فضل الرحمان انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہ پروگرام ختموں میں سے پہلے کہیں آپ مجھ بھی فتوہ نہ لگا دیں کہ میں انڈیا سے پیسے لے کہ پروگرام کر رہا جو عمران خان کے بارے میں بات کرے وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے کل تک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پارلیمنٹ سے وزیراعظم کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں گا آج جو بارڈر پہ سیچویشن ہے میڈم بٹوین دلائن جواب اچھا نور الارفین یا تو آپ خود پروگرام کر لو یا مجھے بھی بولنے کا موقع دے آپ بٹوین دلائن آنسر دیں گی پھر میں اگلے مہمان پر جاؤں گا مجھے یہ بتائیں جو بارڈر پہ جو سیچویشن ہے اس کے بعد اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کے اندر یہ انار کی اور یہ انتشار پھیلانے کی کوشش ہے تو میں اس کو کن کا ایجنٹ بولوں یہ آسانی سے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کہ یہودیوں کے ایجنٹ کہہ رہے کیا ہم نے یہودیوں کے لیے ایسا کام کیا جو پرو یہودی ہے وہ تو غلط ہے میں اس کی حمایت تو نہیں کروں اس کے بعد آج اس ملک کا سارا کچھرا گٹر ہم نے ایک ایک کنٹینر کے اوپر لاکے کھڑا کیا میڈم تھوڑا سا توقف فرمائی گا میڈم تھوڑا سا توقف فرمائی گا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس نے اس آدمی کو ایکسپورٹ کر دیا میڈم تھوڑا سا توقف فرمائی گا تھوڑا سا میں آپ کی طرف آتا ہوں کھیلدہ صاحب سر جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے دیوار کے اس پار بھی نہیں مل رہے شہباز شریف صاحب شین لیگ جو ہے وہ مولانا کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں حالکہ میاں نواز شریف قائد تحریک نون لیگ نے واشگاہ پلفاز میں اپنا اعتماد اپنی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا تھا فور دس دھرنا فور دس مارچ فور دس ووٹیور کیا کہیں گے سر دیکھیں مسلم لیگ اینی ہے اور یہ آج نہیں تیس سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف الگ ہے نواز شریف الگ ہے اور یہ دو سال سے زیادہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے تشریح کی جا رہی ہے مختلف مگر فیصلہ وہی ہوتا ہے جو قائد نواز شریف صاحب کی ادایت ہوتی ہے حکم ہوتی ہے وہی آخری فیصلہ ہے وہی پہلا فیصلہ ہے بات یہ ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا پارٹی کا فیصلہ تھا مشاورت کے بعد ہوا تھا کہ ہم مارچ میں اکتیس تاریخ کو شریک ہوں گے ہم پہلی تاریخ کو اکتیس کو آنا تھا اکتیس کو لیٹ پہنچے پہلی کو ہم نے مارچ میں جلسے میں ٹینک کیا اس کے بعد ریبر کمیٹی میں ہمارا اجلاس ہوا تمام پارٹیاں تھی دیکھیں ہم ایک ذمہوار پارٹی ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اس ملک میں جس طرح یہ معاول پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنا لیا ہے تو ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اپنی پارٹی میں مشاورت کے بعد ریبر کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے فیصلے ہوں گے آج بھی مولانا صاحب نے جب پارٹی جو میزمان ہے جو مولانا صاحب اگر ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہے تو میڈیا کیوں اس کو کھا مکھا کھا ایشو بنا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دم نہیں ہے تمام فیصلے پارٹی کے قائد کے حکم سے اس کی مشاورت سے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور بڑے ایسن طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف آئیں گے نہیں مگر شہباز شریف صاحب آئیں اس نے تقریر بھی کی ہماری پارٹی نے بھرپور شرکت کی پورے پنجاب میں پاکستان میں نون لیگ نے استقبال کیا مولانا کا جو جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گے مگر میں یہ جو آپ نے کہا کہ جو گداری کے فتوے میں نے مولانا صاحب کی تقریر دیکھی جو جس کرب سے وہ کر رہے تھے جس طرح وہ عبدیدہ ہو گئے تھے میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں میں سمجھتا ہوں یہ خدا رہا اس ملک میں آپ یہ گداری کے فتوے دینا بند کریں یہ کسی کی حبل وطنی پہ آپ جو کام کر لیں وہ چھوڑ دیں کبھی آپ حافظ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے بھئی اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر آگ لگاؤگے خود جلوگے یہ آگ خود پرائیمیسر لگا رہا ہے اس میں پاکستان کے سیاسی سب معاملات اس میں نقصان ہوگا اور اس کی ذمہوار پی ٹی آئے اور اس کی گورنمنٹ رائٹ سر تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی گاورجن لیتا چلوں میڈم تھوڑا سا تھوڑا سا توقف کی اس تعدہ ہے آپ سے بھی سینیٹر کریم خوضہ صاحب حضور اے والا سر یہ مجھے بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے صاف ہری جنڈی دکھا دیئے اور انہوں نے کہا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی کور کمیٹی اگر چاہے تو ہم اس دھرنے کا حصہ بن سکتے ہیں سر بلاول صاحب نہیں چاہرے کور کمیٹی کو کیوں بلاوجہ موری دلزام ٹیلانا جب بلاول صاحب نے منع کر دیا اٹمینز کے نا ہے پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور کلیکٹیو وزڈم کے تحت فیصلے ہوتے ہیں بلاول صاحب نے آج یہ فرمایا ہے کہ سی سی جو فیصلہ کرے گی کیونکہ ہماری جو سینٹر ٹو زی لیفٹ پارٹی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذہبی کارڈ ہو تو ہم اس سے اجتماع آوائٹ کریں گے دوسری بات ہے کہ دھرنوں کی پیپلز پارٹی نے چودہ میں بھی مخالفت کی تھی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اور تیسری بات ہے کہ کوئی بھی انکانسٹیٹوشنل چیز کا ہم حصے دار نہیں بنے گے اور چوتھا جو ہے وہ ہے کہ اگر اگر کوئی بونا پارٹ آتا ہے تو اس کے ہم برپور مضعمت بھی کریں گے اور اس کی مضائمت بھی کریں گے تو پیپلز پارٹی کے چار پانچ اصول ہے اس کے تحت چلے گی اس کے باوجود بلاوہ صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ ہم جو ہے کور کمیٹی اور سی سی سے فیصلہ کریں گے اور جو ہمیں سمجھ میں آئے گی جو ہمارے پارٹی اصول ہیں جو ہماری جو نظرات ہیں اس پر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے رائٹ میڈم یہ مجھے بتائیے گا فضل الرحمان صاحب کے اس الٹی میٹم سے بہرحال بوکھلاہٹ تو کہیں نہ کہیں ہے میں بات کر رہا ہوں حکومتی صفوں کی میں تو دہ ہائیسٹ لیول بات نہیں کر رہا میں وزراء کی حد تک بات کر رہا ہوں کل کے پروگرام میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج میں دوبارہ کھل کر کے آپ سے کہہ رہتا ہوں میڈم فوات چودری صاحب نے اس معاملے کو مٹی کے تیل سے جو بجھانے کی کوشش کی ہے اس آگ کو آپ کے خیال میں جو آپ کی پارٹی ہے اس کو اس معاملے کی حساسیت کا ادراک ہے کیونکہ کل ہی محترم جناب وزیراعظم صاحب نے وزیر داخلہ کو تیار رہنے کے جو احکامات دیئے تھے مجھے ذاتی حسیت میں اس سے بڑا خوف آ رہا ہے اگر ذرا سی بھی ایڈونچر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی بھی جانب سے ہوا آپ کو اندازہ ہے اس کی ریپیکشنز کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں نور العارفین ہم نے جتنی جتنی کوپریشن شو کی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کسی قسم کا وائلنس نہیں کسی قسم کی روکتام نہیں ابھی آپ پرویز خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھا رہے تھے تو وہ شیلنگ وہ جو ہم عورتوں پہ جس طرح سے کی گئی تھی کتنے لوگ ہمارے اس میں شہید ہوئے تھے اور جس طرح سے کے پی کا جو کافلہ تھا جس طرح سے ان کے اوپر ڈیریکٹ ان پہ فائرنگ کی گئی تو آج سیچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ہمارا ہر ایکشن یہ شو کر رہا ہے کہ ہم ٹالرنس دکھا رہے ہیں لیکن آج کی سپیچ نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے اور ہمارے بھی جذبات ہیں اور ہم میں آج آپ کے چینل پہ کہہ رہی کہ ہم اپنے آپ کو مولانا سے بہتر مسلمان سمجھتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ججمنٹل ہونے والے یہ جس طرح سے لوگوں کو لا کے آپ ذرا میں آپ میڈیا کو انوائٹ کرتی نورالعرفین ذرا جا کے دھرنے پہ جو ہے ان کا دھرنا کسی سے سٹیٹمنٹ تو لے کے دو جو ان کے انسار الاسلام وہ میڈیا سے لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے کیونکہ یہ لوگوں کو ورغلا کے یہ لوگوں کو بالکل غلط بیانی کر کے لے کے آیا ہے اگر کاش ایسا ہو اور جو ہوگا اللہ اس دیر کہ اگر ان لوگوں جائیں گے اور ایسا ہوگا بکاوز یہ اسلام والوں کو اللہ کا نام لینے والوں کو یہ مطینہ کی ریاست بنانے والوں میں آتا ہوں آپ کی طرف بریکپ پہنو رکھ رہے ہیں یہ مولانا کو بہت مہنگی پڑھیں گی مجھے یہ بتائیں نہیں آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑا سا توقف تو رکھے نا ٹائم نہیں ہے میڈم میڈم ٹائم نہیں ہے میڈم ٹائم نہیں ہے اچھا ہاں میں ہی کہہ رہا تھا کہ سوال ہی بھول گیا کہ اللہ آپ کو نہیں کی دے اللہ اللہ اتنی کیوں نا کہ میں بھی اللہ والا ہی ہو گیا یہ جب اپنے پہ آتی تو اللہ میں یہاں یاد آتے ہیں اس سے پہلے کیوں ہم فیرون بنے میں ہوتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں سمجھ لیجے کیا مطلب نواز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے تب ان کو بھی اللہ میں بہت دیر میں یاد آیا اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے کیوں نہیں پہلے یہ یاد آتا کہ اس عرش کا اس فرش کا ہم سب کا مالک ایک ہے جس کے سامنے ہم سب ملازم بھی نہیں نہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کانٹیکس میں یہ باگ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جس میڈیکل جو اس کی آج اسٹری ہے جو آج اس کی پوزیشن ہے ہم اس کے لیے دعا کو ہے پوری قوم دعا کو ہے مگر نواز شریف نے اس ملکہ یہ قصور کیا کہ انہوں کیا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور کشالی کے لیے انہوں نے دن لات ایک کیا پاکستان میں سی پیک جیسے عظیم منصوبے لائے پاکستان میں لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کو کیا ملا ہے یہی جو گداری کے فتوے یہی نائلی کے سٹیفیکٹ یہی آپ سیاستدانوں نے کیا قصور کیا بھٹو نے کیا قصور کیا تھا لیاکت علی خان نے کیا قصور کیا تھا محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحب نے کیا قصور کیا تھا تو کیا قصور ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا جو جمہوریت کے لیے جو عوام کے حق حاکمیت کی بات کرتے ہیں ان کو اتنی سزا دی جاتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کا قصور کیا ہے نواز شریف کا یہی قصور ہے تو انہوں نے عوام کے حق حاکمیت کی بالا دستی کی بات کی ووٹ کو عزت دو کی بات کی تو یہ سزا آپ دے رہے ہیں ان کو جس حالت میں آج نواز شریف صاحب ہسپیٹل میں ہے جس حالت میں آج آسپلی زرداری صاحب ہے آسپلی زرداری سے میری لاکھ اقلاعب ہوتے ہو سکتے ہیں سیاسی نظریاتی مگر انہوں نے پاکستان کے جو ایٹین امینڈمنٹ دی جو اپنے اتیارہ ایوان صدر سے لے کے نیچے دیئے تو آپ میں بات کر رہا ہوں جو آپ کا سوال تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان چلو نواز شریف نواز شریف کی سب سے لڑائی ہو جاتی ہے باقی اٹھارہ انیس وزیراعظم انہوں نے کیا قصور کیا تھا پہلے یہ بتائیں کس کو مدہ پورا کرنا نہیں دیا جا رہا دیوریشن بہت کم ہے کیوں نہیں کیا تھوڑا سا توقف کریم خواجہ صاحب حضور والا میڈم نے فرمایا کہ ہم مولانا سے بہترین بہتر مسلمان ہیں اچھے مسلمان ہیں پریکٹیکل مسلم ہیں اول تو میرا نیسی حیال کہ ہمیں اس طرح کے کسی فضول کمپیرزن میں پڑھ کر کے اپنا یہ قوم کا وقت برباد کرنا چاہیے بینگ آپ اگر ایک پولیٹیشن میں اگر آپ سے جاننا چاہوں حضور والا کس پولیٹیشن نے مولانا صاحب کو کیوں آپ اللاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے فتوے لگائیں میڈم آپ تھوڑا سا اگر مجھے بتیانے دیں تو میری نوکری بھی حلال ہو جائی سوال ہی بھلا میں ہی کہہ رہا تھا کہ جب اپنے پر پڑتی ہے تو پھر بہت درد ہوتا ہے لیکن جب دوسروں پر مار رہے ہوتے ہیں تو خیال نہیں آتا نواز شریف صاحب کی بیماری کا لوگ ابھی تک بھولے نہیں ہیں آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کو بھی ابھی تک سیریس نہیں لیا گیا چور ڈاکو ڈکیج پتہ نہیں کس قسم کے جملے استعمال کیے گئے مولانا فضل الرحمن میں متعدد دو دنوں میں مسلسل آرٹیکلز پڑھتا رہا ہوں آج بھی میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے مگر میرے پر ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا سوہیل وڑائی صاحب کا آرٹیکل ہے پہلے پولا کرو پھر کھاؤ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ اس دھرنے سے حکومت تو نہیں جائے گی لیکن اس حکومت کا اتنا کام برباد ہو جائے گا کہ اس کے بعد کوئے آنے والا ایک ہلکی سی انگلی بھی لگائے گا تو یہ حکومت دڑام سے زمین بوس ہو جائے گی حضور والا حکومت کا دشمن خود حکومت آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور اس کا دشمن ہے جو اس سے دشمنی نبھا رہا ہے میرے خیال سے انہوں نے خود اپنے آپ سے دشمنی کی ہے اور یہ اگر پہلے دن سے ایک سٹیٹمنٹ شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو آصف صاحب کو ہسپیٹلائز کیا گیا ہے وہ بھی ڈاکٹر سے کہنے پر اور عدالت کی وجہ سے اور جو امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے پاپلر لیڈر ہے اور وہ اس کی حالت تشویشناک ہے اور میں لکھنے والا ہوں اور کتابیں پڑھنے والا ہوں اس کے بیٹے کی سٹیٹمنٹ پہلے دن آئی تھی جس میں اس نے ایک ہچات دکھائے تھے کہ پویزن کی اور جب میں نے انٹرنیشنل پولیٹیک کی سین میں دیکھا تو یاسر الفاد ہگو شازیب اور حماس کے جو لیڈران ہیں ڈاکیمنٹریز میں میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ کس طرح انہی طرح ان کو ہلاک کیا گیا اللہ نہ کرے اس کو سو سال زندگی ہو اور تندرست ہو مگر اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں شہید بھٹو شہید بین نظیر کے بعد بہت بڑا حادثہ ہوگا اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے اس لیے بینگا پاکستانی بینگا پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو زہداری صاحب کو بھی پوری طرح جو ہے توجہ دی جائے شہید کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی ایک پاٹی کے رہنما ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہر وقت گالی دینے سے مسئلہ حال نہیں ہوں گے ایک پاٹی کے سربراہ ہیں ان کی جو سہولتیں ہیں وہ عدالت کی مہربانی ہے ان لوگوں نے ابھی تک کہا ہے کہ جھوٹ ہے یہ ہے وہ ہے دونوں کے لیے تو یہ قابل مضمت ہے اور جو یہ کر رہے ہیں ان سے ہی ہوا ہے آج جو اس حکومت کی حالت ہوئی ہے وہ انہیں کی بےوکفی والی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے یہ اسٹیٹمنٹسٹیپ کا مظاہرہ ہوتا ہے تو پہلے سال اس طرح نہیں ہوتا یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب گلے میں آیا ہے میڈم یہ مجھے بتائیے گا ایک چیز ہوتی ہے یعنی اپنی سوچ کو ریوزٹ کرنا اپنے معاملات کو تھوڑا سا اس پر نظر سانی کرنا اگر انسان نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی سوچ کے زیرے اثر معافی موانگ لیتا ہے اپنی غلطیوں کی تو اس میں کوئی قباہت تو نہیں ہے میں آپ سے اعتراف جرم تو کروانا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کا آنسٹ آنسر مجھے بتائیے گا کیا ہوگا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو جو ویق وقت جسے مذہبی عالم کی حیثیت بھی یا مذہبی رہنما کی حیثیت بھی حاصل ہے اس کو سرعام پبلکلی انسلٹ کرنا عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو سرعام ڈاکو ڈکیت چور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنا اس کا جواب آج یہ ملا ہے کہ فضل الرحمن صاحب جیسا آدمی میں ان کا نہ حمایتی ہوں نہ چاہنے والا ہوں نہ متقد ہوں لیکن میں یہ بات اونئر بابانگ دوحل کہنے پر مجبور ہوں کہ فضل الرحمن صاحب نے آج میرے خیال ہے for the very first time as I know پہلی مرتبہ لوفر اور اس قسم کے جملے استعمال کیے ہیں انہوں نے ایک ایسا objectionable word بھی یوز کیا جو خان صاحب متعدد مرتبہ استعمال کر چکے میڈم کیا سوچتی ہیں آپ کہ اگر آپ کی جانب سے غلطیاں نہیں ہوتی تو شاید نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی یا ایک مرتبہ پھر پھولوں کی مالا پہنانے کے لیے آپ کو وہی گردن نظر آ رہی ہے جو اس وقت دیکھ رہی ہے دیکھیں میں سمپل دو باتیں کروں گی مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کرپشن ہوئی ہو تو کرپشن کا اچھا معنی کیا ہے لوگت میں کوئی دونڈ لائے اس پہ ہم پوری اپنی پوری جتنے بھی ہمارے سپوکس پرسنز ہم ان کو دے دیتے ہیں اگر چوری ہوئی ہو تو چور کو محضب طریقے میں کیا کہنا چاہیے اور اگر ریگنگ ہوئی ہو تو ریگنگ کو کیا کہنا چاہیے جہاں تک رہ گی بات یہ تھی سیاست سیاست میں ٹھیک ہے میں ایک منٹ کے لیے مان لیتی ہوں کہ دونوں سائٹس پہ گالی گلوچ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی بٹ وہ بوت سائٹس پہ ہوئی پہلے پی ایم ایل ایل نے شروع کی پھر ہمارے لوگوں نے بھی کی لیکن جہاں تک رہ گی بات مولانا صاحب کی مولانا صاحب لوگوں کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں ایک وہ ایک ہمارے اوپر اٹیک کر کے مذہبی دوسرا گمراہ کر کے جو لوگ وہاں پہ جتھا اور مجمع لے کے بیٹھے ہیں جو کھیل رہے ہیں بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا اور وہ کس لیے وہاں پہ آئے ہیں آپ جائیں میڈیا کو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ ایمان دکھائیں ان کو بہت زیادہ اوور سمپلیفائی کر رہی ہیں پلیز پارڈنی کی اندر بٹھے ہیں لیکن صورتحال کمپلیٹ کی ویسی نہیں ہے جیسی آپ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں مولانا صاحب کی سادگی مولانا صاحب کے الفاظوں کا چناؤں وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اس مائنڈ سیٹ کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈنڈے پکڑا کے خاکی یونی فارم پہنا کے یہ کس کو فائدہ پہنچانے آئے گا میڈم تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے آپ سے تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے میں آپ کی صرف آتا ہوں یا انڈیا کو خوش کرنے آئے ہیں یا انڈیا کے وان فارٹی سکھ چینلز پہ لائف چلنے آئے ہیں اچھا ایک منٹ ذرا رکھیے گا اب ذرا بریک پر پاؤں رکھیے پورا سوال سنیے جائے انڈیا انڈیا بہت ہو گیا میرے کان پک گئے یہ انڈیا سے رشتہ داری تو عمران خان سرکار نبھاری ہے ایک سیکنڈ میڈم میڈم اب آپ کو میری سننی ہے سوری میڈم اب آپ کو میری سننی ہے میڈم اب آپ کو میری سننی ہے سوری میڈم اب آپ کو میری سننی ہے انڈیا سے دوستی تو عمران خان سرکار نبھاری ہے بریک پر پاؤں رکھیے گا بریک پر پاؤں رکھیے گا میں اپنا سوال ناظرین کو سنا دیتا ہوں میڈم اس کا جواب دیتی ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز میں اپنے اگلے مہمان کی طرف جاتا ہوں میرا سوال آپ کے لیے یہ ہے انڈیا سے دوستی تو آپ کی سرکار نبھاری ہے میں پبلک لیے بات کے لیے بات کہہ رہا ہوں آن ایر یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سکھوں سے کرتار پور سے آپ کو اتنی عقیدت ہو گئی کہ آپ نے ان سے ویزا پاسپورٹ کی شرط بھی ویف کر دی اور آپ کو اپوزیشن سے اور آپ کو اپنے خلاف ہم پاکستان کے لیے اور انڈیا کو ہم کس طرح سے جا کے وہاں سے ماریں گے جہاں سے ان کو پانی بھی نہیں ملے گا اگر ہم انڈیا کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ نے علی امین گھنڈاپور سے مارنا ہے انڈیا کو یار مطلب مزاک کرنی ہوں یہ کیا باتو انڈیا کو کون مارے گا اس ملک کے ادارے میں نام لے لیتا ہوں اس ملک کے ادارے کا مطلب پاک فوج ایک سکن پاک فوج میڈم ایک منٹ وزیراعظم کوئی بھی ہو میڈم ایک منٹ وزیراعظم کوئی بھی ہو صدر سورما کوئی بھی بیٹھاؤ پاک فوج کل بھی الحمدللہ کمپیٹنٹ نفطی اور آج بھی کمپیٹنٹ ہے آپ کے خیال میں پچھلی مرتبہ کیا زرداری صاحب نے گردازپور پہ جھنڈا لے رہا تھا آپ کے خیال میں نواز شریف کہ مولانا صاحب ادارے کر رہے ہیں کون سے ادارے کون سے ادارے کرتارپور سے اتنی اقیلت کا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہوں میں ہے پاک فوج کو للکا رہا ہے بائی دوئی اور فیوریٹ مولانا صاحب میرا فیوریٹ مولانا صاحب آج پاک فوج کو للکا رہے تھے اور پاک فوج کون ہے پاک فوج کے کون نہیں اور آپ کر کے رہے ہو ٹھیک ہے جلدی سے میں آپ کی طرف آتا ہوں حضور و والا یہ مجھے بتائیے کرتار پور سکھوں سے اتنی عقیدت جو سوال کا جواب ان سے نہیں ملا جلدی سے ون لائنر سکھوں سے اتنی عقیدت پاکستانی اپوزیشن سے اتنی نفرت اور جب کل اپوزیشن میں تھے تو حکومتی بے حسی کا سنگلی کا رونر ہوتے تھے کیا کہیں گے دیکھیں پہلی بات یہ نواز شریف صاحب نے بھی 2013 میں بھی ہماری کوشش تھی اس سے پہلے بھی تھی کہ کرتار پور کھولے ہم اس کے حق میں تھے مگر جب جو کام ہم کرتے ہیں ہمیں گداری کا فتوہ دیتے ہیں بات یہ کہ آپ یہ حد دیکھیں جب پلواما کا واقعہ ہوا تھا جوائنٹ اپوزیشن ہوئی تھی تب پرائیم میسٹر اس میٹنگ میں جو اسپیکر نے بلائی تمام سیاسی قائدین موجود تھے چیفہ آرمی موجود تھا نہیں تھا تو وزیراعظم نہیں تھا وزیراعظم جوائنٹ سیشن میں آتے اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اور انڈیا کے وزیراعظم کو وہ بار بار مسکال دے رہا تھا فون کر رہا تھا موجود اس کی فون اٹن نہیں کر رہا تھا اور پھر جو آپ نے بات کی کہ یہ جا کے دنیا بر میں کہتا ہے کہ میں فاسی دوں گا میں ایسی نکال دوں گا یہ ان کی حالت ہے دیکھیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے کرتار پور پر ہمیں اعتراض نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ سندھ کے جو بارڈرز ہیں کھوکھرا پار اور بدین بھی کھولنا چاہیے پر ایک ایک ہندووں کے لیے فائدہ ہے کیونکہ دس لاکھ یہاں ہمارے ہندو بھائی ہیں اس طرف بھی فیملیز ہیں ان کی یونیفیکیشن ہوگی سندھ کے حوالے سے دوسری بات ہے کہ ایک طرف تو کشمیر کی سعودے بازی کی دوسری طرف آپ انڈیا کو انڈیا سے جو منتھے کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہیں یہ کھولے بارڈرز کیونکہ ہم پر اس طرح کے فتحہ لگ چکے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام وقت بہت کا قلت وقت کی رہی اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اپنی گفتگو کو بلکل لیمٹیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت تب ختم ہوتا ہے تمام معزز مہمانوں کو ان کی آمد پر شکریہ دا کرتے ہوئے یہاں سائن آف کروں گا نولول آرفین صدیقی اور ہماری ٹیم کو جاہاں دیجئے ایمان اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے